بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین و عبد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ویراست سے متعلق ایک نیا مسئلہ لے کر کے آئے آج ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ فرائض جو علم فرائض کہلاتا ہے علم مواریز کہلاتا ہے علم میراس کہلاتا ہے جو مختلف ناموں سے ہم اس کو جانتے ہیں فقہ المواریز اسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس پورے علم میں یعنی علم میراس علم فرائض علم مواریز یا فقہ المواریز جو نام بھی ہم دیں جو کہا جاتا ہے اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے کہ کون وارث بنے گا کون وارث نہیں بنے گا اور کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا مرنے والے کے مال میں جسے طریقہ کہا جاتا ہے کون وارث بنتا ہے کون وارث نہیں بنتا ہے اور کس کو کتنا حصہ ملتا ہے اس پورے علم کا نام یہی جو ہے علم فرائض کہلاتا ہے یہی علم میراث کہلاتا ہے اسی کو فقہ الموارث کہتے ہیں یہی سارے نام ہیں ہم جس نام سے بھی پکاریں گے بہرحال مادہ بہرحال سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کیا ہے ہمارا فرائض یعنی مرنے والے کے طرقے میں کن وارثین کا حق ہوتا ہے کن ورسہ کا حق ہوتا ہے کن رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے کن کو حق نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے اور جن کو ملتا ہے ان کو کتنا ملتا ہے کیسے ان کے درمیان تقسیم کیا جائے اس پورے علم کا نام علم فرائض ہے اب ہم آج کے درس سے آپ کے سامنے کب کس کو کتنا حصہ ملتا ہے اس کی تفصیلات بیان کریں گے اب یہاں سے درس تھوڑا دلچسپ بھی ہوگا اور سسپنس بھی تھوڑا اس کا بڑھتا جائے گا آپ کی رغبت بھی اور زیادہ بڑھتی جائے گی سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے بیوی کے ترکے میں شوہر کا حصہ بیوی کے ترکے میں شوہر کا حصہ اگر انتقال کرنے والی بیوی ہے اور اس کے رشتداروں میں اس کا شوہر ہے جو شوہر تھا اب تو انتقال ہو گیا ہے تو وہاں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے شوہر ہے تو اسی رشتے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے شوہر ہے تو اس وقت شوہر کو کتنا حصہ ملے گا بیوی کے مال میں بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں طریقے میں شوہر کا حصہ کتنا بنتا ہے تو ہم نے کہا شوہر اس شوہر کی دو حالتیں ہوتی ہیں بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کی دو حالتیں ہوں گی اصل میں یہ دو حالتیں بیوی کی ہوتی ہیں لیکن شوہر کو انہی حالتوں کے لحاظ سے حصہ ملتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے شوہر کی دو حالتیں پہلی حالت یہ ہے کہ اس بیوی کی کوئی اولاد ہو بیوی کی اولاد ہو بیوی جس کا انتقال ہوا ہے بیوی کی اولاد موجود ہو اولاد ہی کو کہا جاتا ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب اس کے اندر داخل ہیں بیوی کی اولاد موجود ہو یہ پہلی حالت ہے یہ اولاد سے مراد بیٹا پوتا بیٹی پوتی تو بیوی کی دو حالتیں ہیں بیوی کے انتقال کے وقت یا تو اس بیوی کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی اگر بیوی کی اولاد ہے بیٹا ہے یا پوتا ہے بیٹی ہے یا پوتی ہے یا کہیے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے پوتا بھی ہے پوتی بھی ہے جو بھی شکل ہو کس کی؟ بیوی کی شوہر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ اولاد اسی شوہر سے ہو ہو سکتا ہے کسی اور شوہر سے ہو لیکن اس کی اپنی اولاد ہے بیوی کی اولاد ہے دوسری حالت ہوتی ہے کہ بیوی کی اولاد نہ ہو یعنی جب بیوی کا انتقال ہوا تو اس بیوی کی سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتی ہے ان سب کو کہا جاتا ہے اولاد کہا جاتا ہے فرع وارث عربی دبان میں لیکن ہم وہ لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں اولاد کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور جانکاری کے لیے لکھ دیا ہے کہ اولاد سے مراد کیا ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہی اس سے مراد ہیں اور اسی کو ذہن میں رکھ کر کے چلنا ہے اگر بیوی کے انتقال کے وقت شوہر جو کی اس بیوی کا وارث بنتا ہے اگر بیوی کی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کا حصہ بنتا ہے وہ ہے ون فورت یہ ہے ون فورت عربی میں کہتے ہیں روبو اردو میں کہتے ہیں ہم اس کو ایک بٹے چار ون فورت انگلیش میں کہتے ہیں گنتی میں لکھا ہوا ہے کوئی جانے گا تو شوہر کا حصہ جب بیوی کی اولاد ہوتی ہے تو اس وقت ون فورت ایک بٹے چار یعنی چار میں سے ایک حصہ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے مرنے والی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ ہاف ہوتا ہے عربی میں ہم نصف کہتے ہیں اردو میں آدھا کہتے ہیں انگلیش میں ہاف جو ہے پورا جو طریقہ ہے بیوی کا طریقے میں سے آدھا حصہ کس کو چلا جائے گا شوہر کو چلا جائے گا اگر یہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے تو آدھا حصہ اسی شوہر کو چلا جائے گا اور اگر یہ ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی جو بھی جو ہے اس میں سے کوئی بھی ایک اگر ہے تو اس صورت میں ون فورتھ جاتا ہے دونوں کا دیکھیں گے تو یہ آدھا ہو جاتا ہے بلکل یہاں پر اس کو آدھا مل جاتا ہے یہاں پر ون فورتھ مل جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں شوہر کو حصہ ملتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے یاد رکھنے کی چیز کہتے ہیں پائنٹو بھی ریمیمبر یاد کرنے کی چیز کیا ہے کہ شوہر کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے اگر وہ اپنی بیوی کا قاتل نہیں ہے اور دونوں کا مذہب الگ الگ نہیں ہے کیونکہ نصرانی عورت سے بھی شادی کرنا جائز ہے تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مذہب الگ الگ نہیں ہے مذہب ایک ہے اور اس کا قاتل نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو بیوی کے مال سے حصہ ملنا ضروری ہے چاہے آدھا ملے یا ون فورتھ ملے اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو آدھا ملتا ہے بیوی کی اولاد ہے تو کتنا ملتا ہے ون فورتھ ملتا ہے یہی ہے پوائنٹ جو کی یاد رکھنے کا ہے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھنا ہے شوہر ہمیشہ کے لیے مکمل طریقے سے محروم نہیں ہوتا ہے اس کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں یا تو ون فورتھ پائے گا یا آدھا پائے گا کبھی بھی مکمل طریقے سے اس کو باہر کا راستہ نہیں دکھائے جاتا ہے یہ آیا ہے اس کی انٹری ہے طرقے میں تو انٹری ہے بس یہ دیکھنا رہتا ہے کی آدھا ملے گا یا ون فورتھ ملے گا آدھا کب ملتا ہے جب بیوی کی اولاد نہ ہو ون فورتھ ملتا ہے جب بیوی کی اولاد ہو اس کے بعد ہم اسی کو تھوڑی اسی تبدیلی کے ساتھ شوہر کے طرقے میں بیوی کا حصہ اب کیا بنا دیتے ہیں شوہر کے کرکے میں بیوی کا حصہ اور ہم یہاں لکھ دیتے ہیں بیوی دونوں کا مسئلہ ایک ساتھ حاصل کر لیں گے اب یہاں جو ہے بیوی کی جگہ پہ شوہر لکھ دیتے ہیں شوہر یہ ہزبینڈ ہوا بیوی یہ وائف جو لوگ جو ہیں انگلیس جانتے ہیں ان کے لیے اب یہ شوہر کے طرقے میں بیوی کا حصہ انتقال کرنے والا کون ہے شوہر ہے اب شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو اس کے مال میں سے کتنا حصہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اب دیکھئے پہلے ہم نے کہا تھا کہ شوہر کی دو حالتیں ابھی بیوی کی دو حالتیں ہیں پہلی حالت کیا ہوگی شوہر کی اولاد موجود ہو یہاں پر بھی ہم نے کہا کہ شوہر کی اولاد ہونا ضروری ہے اسی بیوی سے ہو کوئی ضروری نہیں ہے کسی اور بیوی سے بھی یہ شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے یہ اولاد کیا ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہی اولاد کا مطلب ہے دوسری یہ ہے کہ شوہر کی اولاد نہ ہو تو شوہر کے طرقے میں بیوی کا حصہ کیسے بنتا ہے اگر شوہر کی اولاد ہو یہاں کیا لکھا ہے اولاد ہو تو اس وقت بیوی کو ون ایٹ ملتا ہے یعنی آٹھ میں سے ایک حصہ ون ایٹ یعنی آٹھ میں سے ایک حصہ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو ون فورت ملتا ہے یعنی چار میں سے ایک حصہ بہت سمپل ہے بہت آسان ہے تو بیوی کا معاملہ بھی یہی ہے شوہر کے مال میں سے بیوی کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے اگر اس بیوی نے شوہر کو قتل نہیں کیا ہے یا دونوں کا مذہب الگ الگ نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کے مال سے حصہ ملنا ہی ملنا ہے بس دیکھنا یہ رہتا ہے کہ شوہر کی اولاد ہے یااؤلاد نہیں ہے اگر شوہر کی اولاد ہے تو ون ایٹ ملے گا شوہر کی اولاد نہیں ہے تو ون فورتھ ملے گا بس اتنا ہی دیکھنا رہتا ہے اب دوسری بات جسے کہتے ہیں پائنٹ جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ابھی کیا ہے یہ پائنٹ بیوی کا حصہ آپ دیکھیں گے تو جہاں شوہر کو ون فورتھ مل رہا تھا وہاں بیوی کو ون ایٹ ملتا ہے یہ اس کا بالکل ہاف ہو جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے یہاں شوہر کو ہاف مل رہا تھا یہاں بیوی کو کتنا مل رہا ہے ون فورتھ مل رہا ہے تو اس سے بالکل آدھا ہو جاتا ہے تو بیوی کا حصہ شوہر کے مقابلے میں کتنا ہو جاتا ہے آدھا ہو جاتا ہے جہاں شوہر کو ہاف مل رہا تھا وہاں اس کو ون فورتھ ملتا ہے جہاں شوہر کو ون فورتھ مل رہا تھا وہاں اس کو ون ایٹ ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شوہر ہمیشہ اکیلا ہی ہوگا بیوی کے انتقال کے بعد ایک بیوی کا شوہر ایک ہی ہوگا ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا شوہر ہمیشہ ایک ہی ہوگا لیکن بیوی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے چار بیویوں تک گنجائش موجود ہے بیوی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے دو ہے تین ہے چار ہے چار تک ہی گنجائش ہے چار سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو یہ چاروں بیویاں بھی اسی میں شریک ہوں گی یعنی شوہر کا جو حصہ بنتا ہے وہ تو اکیلا لے لیتا ہے لیکن بیوی جب وارث بنتی ہے تو وہ مال جو بیوی کے حصے میں آتا ہے وہ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اسی میں شیئر کریں گی الگ الگ سب کو ون ایٹ نہیں ملے گا میں آپ کو اس کو ایک ایک اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں شوہر کا انتقال ہوا اور اس کی جو وارث ہیں اس میں سے ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اب بیوی بیٹا ہونے کی وجہ سے بیوی کو ون ایٹ ملتا ہے ایک ہی بیوی ہے ون ایٹ ملتا ہے اب شوہر کا بیٹے کا جو ہوتا ہے وہ باقی کہتے ہیں اس کو باقی ملے گا اب شوہر کے مال کو آٹھ جگہ کر کے ایک حصہ کس کو جائے گا بیوی کو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ پورا طریقہ آٹھ لاکھ ہے تو بیوی کا حصہ آٹھ لاکھ میں سے ایک لاکھ ہو گیا باقی سات لاکھ بیٹے کا ہوا اب اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں دو بیوی ہے اور بیٹا دو بیوی کا بھی حصہ وہی رہے گا کتنا ون ایٹ باقی مال بیٹے کو جائے گا اب طریقہ آٹھ لاکھ ہے تو بیوی کا حصہ بنتا ہے اس میں سے ایک لاکھ اب یہاں یہ ایک لاکھ دو لاکھ نہیں ہو جائے گا کہ دو بیوی ہے تو دو لاکھ ہو گیا نہیں اب اس ایک لاکھ میں سے ہر بیوی کو پچاس پچاس ہزار ملے یعنی اسی ایک لاکھ کو دو بیویوں میں تقسیم کر دیں گے دونوں کا حصہ کتنا بنے گا پچاس پچاس ہزار بنے گا اگر تین ہے تو اسی لحاظ سے اب چار بیوی مال لیجئے تو ہر ایک کے حصے میں صرف کتنا آیا پچیس ہزار اسی ایک لاکھ کو ہم چار جگہ پھر تقسیم کریں گے دو بیوی ہے تو اسی ایک لاکھ کو دو جگہ تقسیم کریں گے تین بیوی ہے اسی ایک لاکھ کو تین جگہ بیویوں کا یہ حصہ ہے چاہے ایک بیوی ہو چاہے ایک سے زیادہ بیوی ہو ان کا حصہ یہی بنتا ہے اور یہی اس کی ترتیب ہے ہمیں کیا چیز یاد رکھنا ہے اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر ہمیشہ ایک ہی ہوگا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر اس بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کا حصہ ون فورت ہوتا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ ہاف ہوتا ہے اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ شوہر کے مال میں اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کو ون ایٹ ملتا ہے شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس کو ون فورت ملتا ہے یہ ہے پوائنٹ جو کی ہمیشہ کیا رکھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہی اس شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ کہ بیوی نے ہی شوہر کو قتل کر دیا ثابت ہو گیا کہ بیوی ہی اس کی قاتلہ تو اس بیوی کو حصہ ہی نہیں ملتا ہے دونوں کا مذہب الگ ہو گیا تو حصہ نہیں ملے گا لیکن اگر وہ صحیح ہے دین بھی ایک ہی ہے اس نے قتل نہیں کیا ہے تو بہرحال بیوی کو حصہ ملتا ہے شوہر کو حصہ ملتا ہے ہمیشہ یہ بات رہتی ہے تو ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ بیوی کے مال میں بیوی کے ترکے میں شوہر کا حصہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اب اس کے بعد باپ کے مال میں بیٹی کا حصہ باپ کے مال میں بیٹی کا حصہ باپ کا انتقال ہوا باپ کے ترکے میں بیٹی کا حصہ یہ بیٹی اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں یہ بیٹی کی ہی حالتیں ہیں اس کے پہلے شوہر اور جو بیوی کا مسئلہ تھا اصل میں وہ بیوی کی یا شوہر کی حالتیں نہیں ہوتی بیٹی کی تین حالتیں ہیں باپ کی یہ بیٹی اکلوتی ہے اکلوتی بیٹی اردو میں کہتے ہیں اکلوتی بیٹی اس وقت اس کا حصہ ہاف ہوتا ہے بہت سمپل ہے بہت آسان ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹی اکیلی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اکلوتی بیٹی اکلوتی بیٹی یعنی نہ کوئی اور بیٹا ہے نہ کوئی اور بیٹی ہے تو اس کو باپ کے مال میں سے باپ کے ترکے میں سے خاف ملتا ہے ون بائی ٹو دوسری حالت اس کی ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ صرف بیٹیاں صرف بیٹیاں مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے مرنے والے کی یا تو صرف بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے صرف بیٹا ہوتا ہے یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہوتے ہیں تو پہلی حالت کیا تھی بیٹی کی بیٹی یہ اکلوتی ہے کوئی نہ اس کا بھائی نہ کوئی اس کی بہن اکلوتی ہے یہ تو اس کو باپ کے طرقے میں ہاف ملتا ہے اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو باپ کے طرقے میں دو بٹے تین ملتا ہے جتنی بھی یہ رہیں گی اسی میں شریک ہوں گی شیئر کریں گی ان کا حصہ کتنا ہوتا ہے دو بٹے تین اردو میں کہتے ہیں two third انگلیش میں کہتے ہیں two third two by three ٹھیک ہے دو بٹے تین کہتے ہیں یہ two third یہ ان کا حصہ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں تیسری شکل یہ ہوتی ہے بیٹی کی کہ بیٹی بیٹے کے ساتھ ہو بیٹی بیٹے کے ساتھ ہو یعنی مرنے والے باپ کی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے دونوں ہیں یہ بیٹی کی یہ تیسری حالت ہے مرنے والے کی بیٹی بھی ہے اور مرنے والے کا بیٹا بھی ہے چاہے ایک بیٹی ہو چاہے دو بیٹی ہو چاہے تین بیٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے مرنے والے کا ایک بیٹا ہو دو بیٹا ہو تین بیٹا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں بس مطلب کیا ہے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اس میں ہمیں تعداد نہیں دیکھنی ہوتی تعداد کہاں دیکھنی ہوتی ہے صرف بیٹی ہو تو بیٹی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے بیٹی صرف ہے اور بیٹی ایک ہے تو ہاں پاتی ہے ایک سے زیادہ بیٹی آئے تو تو تھڑ پاتی ہیں جب بیٹا بیٹی دونوں مل کر کے آتے ہیں تو اس وقت ان کو اسبع کہا جاتا ہے عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا حصہ متعین نہیں کیا گیا ہے اسبع کا مطلب ہوتا ہے حصہ متعین نہیں کیا گیا ہے بلکہ جن کے حصے متعین ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ یہ لے لیں گے اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے اس کا صرف یہی بیٹا اور بیٹی ہیں تو پورے مال کو انہی کے درمیان تخصیم کر دیا جائے گا یہ مطلب ہوتا ہے اسبع ہونے کا دیکھئے میں آپ کو مثال سے دکھاتا ہوں باپ کا انتقال ہوا ہے اب اس باپ کی بیوی ہے جو بچوں کی کیا کہلائے گی ماں کہلائے گی لیکن ہم بیوی لکھیں گے کیونکہ اس کو باپ سے ہی جوڑنا ہے بیوی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اب بیٹا بیٹی چونکہ ہے اس لئے بیوی کو حصہ کتنا ملے گا بیٹا اور بیٹی کو ہم کہیں گے باقی ملے گا اس کو کہتے ہیں یہ اسبع ہو گیا یہ دونوں ملا کر کے کیا ہے اسبع یہاں بیٹی بیٹے کے ساتھ باقی پاہے گی اسبع ہے یعنی باقی باقی کا مطلب کیا ہے کہ ترکے میں سے جو ہم حصہ نکال دیں گے بیوی کا ایک آٹھ لاکھ طریقہ ہے تو ایک لاکھ بیوی کا نکل گیا اب یہ سات لاکھ جو باقی بچے گا یہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان تقسیم ہو جائے گا یہ مطلب ہوتا ہے اسبع کا کہ جو باقی مال ہوتا ہے وہ ان کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے اور اگر اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مال لیجے بیوی بھی نہیں ہے بیوی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے اور اس باپ کی بیوی زندہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف بیٹا اور بیٹی ہیں تو باقی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کریں گے پورا مال کوئی اور نہیں ہے وارسین میں سے پورا مال ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا یہ مطلب ہوتا ہے اسبعہ ہونے کا تو بیٹی کی یہ تین حالت ہے یاد رکھنی ہے جو پائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ پائنٹ کیا ہے پائنٹ یہ ہے کہ بیٹی اگر اکلوتی ہے تو ہاں پاتی ہے ایک سے زیادہ ہوں صرف بیٹیاں ہیں تو دو بٹے تین ملتا ہے اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو یہ اسوا بن جاتے ہیں یہی ہے پائنٹ اسی کو یاد رکھنا ہے اور اسی پائنٹ کے ساتھ ہم ابھی یہ اپنا درس ختم کر رہے ہیں یاد رکھئے بہت آسان ہے تینوں صورتیں یاد رکھئے تینوں صورتیں کیا ہیں بیٹی اکیلی ہے تو ہاں پاتی ہے بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہے تو تھڑ پاتی ہے بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو یہ اسوا بن جاتے ہیں یعنی اگر صرف یہی ہیں تو پورا مال انہی میں تقسیم ہو جائے گا اور اگر دوسرے وارسین ہیں تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اسی پر یہ درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے الویدہ اور ہم آپ سے جو ہے رخصت ہو رہے ہیں اور جو دعائے مجلس ہے مجلس جو ہے کہلاتی ہے مجلس کے خاتمے میں وہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں سبحانک اللہ ہم بھی حمد کشتو اللہ الہ الا ان آسٹا فرکا واتو ہوئے